اور جو بغاوت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ گزر نیتا نہیں ہے ان کے اندر کوئی راج نیتک منصہ ہو سکتی ہے اور اگر یہاں اعلان کیا ہے تو وہ ہنڈر پرشنٹ چناؤ لڑیں گے سو کا سو پرتیسط چناؤ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی اور ان کی رگوں میں اسی گزر سماج کا کرانتی کاریخون دوڑتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار ان کا اوٹ ہے گزر سماج کا تو ان کی دعوے داری پکی ہے یا نردلی بھی آئے تو بھارتی زندہ پارٹی کی دس بجے ہار ہو جائے گی راجہ پرنو سنگھ چیمپئن جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھیں گزر کبھی بھاگتا نہیں ہے اور اتراخنڈ اور سارنفر کوئی دو نہیں ہے کچھ بدلاؤ تو راجہ صاحب کو بھی کرنے پڑیں گے اپنی بیان بازی میں اپنے ویوہار میں ایک ویدھائے کے نیتا نہیں اس گزر سماج کے مان سممان کے پرتیق اس لندورہ رہاست کے راجہ ہے لیکن وہ جو راستہ روکنے کا کام کریں وہ چودہ اور انیس میں کہاں تھے آج انہیں چوبیس میں تو اپنا سوہبیمان یا اپنا راجنیتک بھویس سے نظر آ رہا ہے تو انیس اور چودہ میں کہاں تھے نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پین چودری لندورہ ریاست کے راجہ خانپور ویدھان سبا سے کئی بار ویدھائک رہے کنور پرنو سنگھ چیمپین نے اب سارنپور لوگ سبا سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے سارنپور لوگ سبا میں نواز کرنے والے لوگ کنور پرنو سنگھ چیمپین کی دعوے داری کو کس پرکار سے لے رہے ہیں اس وشے کو لے کر ہی آج ہم باتچیت کریں گے اور باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راشتی ویر گرجر سینہ کے راشتی ایدکس سونو گرجر جی موجود ہیں سونو گرجر جی سب سے پہلے تو ہندوستان 24 پر میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دھنیواز جی اور پرنام اور آپ کا بھی بہت بہت سواغت اور آپ کے اس ہندوستان 24 نیٹورک کو بھی بہت 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 شب کام نہیں سونو جی میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ راجہ صاحب نے تو سارنپور لوگ سبا سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ ان کی دعوے داری کو کس پرکار سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ راجہ صاحب یہاں سے چناؤ لڑے ہیں جی ہاں کیوں نہیں راجہ پرنام سنگھ چیمپئن اتراکھنڈ سے ہماری لندورہ ریاست کے راجہ ہیں اور ان کی رغوں میں اسی گزر سماج کا کرانتی کارکھون دوڑتا ہے جو بار بار اس سماج کو اتحاس اس گزر سماج نے رچایا ہے تو اسی کے بلبوتے وہ یہاں چناؤ لڑیں گے بھی پنجی اور چناؤ اس قدر لڑیں گے کیونکہ وہاں ان کے سماج کا یہاں اوٹ ایک لاکھ اسی ہزار ان کا اوٹ ہے گزر سماج کا تو ان کی دعوے داری پکی ہے اور وہ لڑیں گے اور ہر حال میں لڑیں گے کیونکہ راجہ پرنام سنگھ چیمپئن جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے دعوے داری پہلے خانپور کی تھی تو وہاں سے لگاتار لڑتے آ رہے ہیں نردلی چناؤ جیتے تھے اور اگر یہاں اعلان کیا ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ چناؤ لڑیں گے سو کا سو پرتیسط چناؤ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی کیونکہ یہاں ان کا بہت بڑا پریوار اگر آپ پریوار اور خواب کے آدھار پر بھی جائیں تو چوراسی خوبڑوں کی کیونکہ وہ خواب کے راجہ ہیں تو ان کی اوٹ اور پلس سماج کی اوٹ بہت بیٹھتی ہے تو ان کی دعوے داری پکی ہے اور وہ ہنڈر پرسنٹ چناؤ لڑیں گے اور گزر سماج ان کے ساتھ پونڈ روپ سے ساتھ رہے گا اب راجہ پرناؤسنگ چیمپین نے سارانپور لوگ سبا سے چناؤ لڑنے کی گوشنا تو کر دیا ہے اعلان تو کر دیا ہے لیکن یہی کہ کچھ گرجر سماج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یادی کور پرناؤسنگ چیمپین سارانپور لوگ سبا سے چناؤ لڑتے ہیں تو وہ ان کے سامنے چناؤ لڑیں گے نہیں دیکھئے جو گزر سنگھٹن چلاتے ہیں ہم گزر سنگھٹن چلاتے ہیں میں راشتے ویر گزر سنہ کا راشتے حدیق شوں اور آپ کو اتحاس کے یہ بات بتائیں تو ہم گزر سنگھٹن والے جتنے بھی ہیں ہم گنگا پتر بھیشم کی طرح ہیں جیسے وہ بھیسم کے بھیسم ہستناپور کے سیاسن سے بندے ہوئے تھے تو ہم گزر سماج کے سنگھٹن راشتے ویر گزر سے نہ ہو یا کوئی بھی سنگھٹن ہو وہ گزر سماج سے بندہ ہوا ہے اس کے نیتہ کی اور جو بغاوت کرتا ہے میں سماجتا ہوں وہ گزر نیتہ نہیں ہے ان کے اندر کوئی راج نیتک منصہ ہو سکتی ہے لیکن میں نون پورٹیکل سنگھٹن کا دکش ہوں تو میرا صرف اور صرف جو ہے وہ سماج کے لئے ہے اور سماج کے لئے ہی سب سے بڑی بات ہے اور سماج ہی ان کے لئے سرو پری ہے تو راجہ پرناؤ سنگھ چیمپئن کا گزر سماج پون نوب سے وہ کرے گا اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرا اہم اتنا بلند ہے میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولو کا ڈر نہیں ہے خوب تو مجھے گلے چمند سے ہے کہیں گل کو جلانا دے میرا ہم نسی میرا ہم نوا مجھے دوست بن کر دھگانا دے تو کہیں نہ کہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اپنے سماج کا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ آج سے پہلے اس پر کسی نیتا نے کوئی دعوے داری نہیں کیوی پینجی اتیاس اٹھا کر دیکھ لوا سو مجھے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرنور سنگھ چیمپئن کی رگوں میں گوجرو کا خون ہے لیکن ان کے بارے میں تو ترہ ترہ کی چرچائی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتراخنڈ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دیکھیں گوزر کبھی بھاگتا نہیں ہے اور اتراخنڈ اور سارنپور کوئی دو نہیں ہے آج کا جو حریدوار خانپور ہے وہ کل کا سارنپور تھا یہ آپ اتحاس میں چلے جاؤ زیادہ پرانا نہیں ہے تو ہم اور وہ ایک ہی حصے کے ہیں اور رہی بات یہ میں بھی کہتا ہوں اور آپ کے مادہم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بدلاؤ تو راجہ صاحب کو بھی کرنے پڑیں گے اپنی بیان بازی میں اپنے ویوہار میں کیونکہ اتراخنڈ کی راجنیتی اور ہو سکتے ہیں سارنپور کی راجنیتی اور ہے یہ گوزر سوابیمانی لوگ ہوتے ہیں یہ سوابیمان کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کبھی کبھی راشت وادی بن کر اپنے سماج کو بھی یہاں ہرانے کا کام سارنپور میں کئی بار ہوا ہے تو میں راجہ صاحب سے آپ کے مادہم سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں وہ کھالے ایک ویدھا ہے کہ نیتا نہیں اس گوزر سماج کے مان سممان کے پرتیق اس لندورہ رہاست کے راجہ ہے جو چیک چیک کر کہتی ہے کہ گوزر اتحاسی اور گوزر ویر بلیدانی رہا ہے تو یہ اس خوند سے ان کا تعلق ہے تو وہ اپنے آپ کو بدلیں اور ایک نیتا بن کر ایک وکاس پروس بن کر ایک سب سے بڑی تو ان کی بیان بازی بہت غلط ہے انہیں سبدوں کا چھناؤ کر کے بیان بازی کرنی چاہیے اپنے اس میں اور رہی بات امیز کی تو اس سے کون ڈر کے بھاگ رہا یہ نہیں ہے اگر اس میں دم ہے تو سارنپور آ جائے اور خانپور وہ ایک بار جیت گئے چلو وہ ویدھاک بن گئے لیکن راجہ پرناؤ سنگھ اور لندورہ ریاست کا جو اتحاس اس گوزر سماج میں اور بھارت کے اتحاس میں درج ہے اسے ایک یا ہزار امیز بھی نہیں مٹا پائیں گے گوزروں کا وہ کھون ہے سونو جی ابھی آپ بیان بازی کی بات کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بھی دیکھا اور سنا بھی انہوں نے کمرانی دیویانی کے نام کے آگے بیشت لگا دیا دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ماں ملک گوتر جاتی کبھی بدلے نہیں جاتے وہ کبھی نہیں بدلے جاتے اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو واقعی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ انہیں اپنے اندر کچھ چینجنگ کرنے پڑیں گے کچھ بدلاؤ کرنے پڑیں گے یہ گوزر سماج کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ گوزر سماج کے مان سمان کا پرتیک ہے وہ ایک خالی نیتہ ہی نہیں ہے اس گوزر سماج کے پرتیک اس لندورہ ریاست کے راجہ ہیں جو ورسوں سے چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ گوزر راجہ ہوئے ہیں گوزر سمرات ہوئے ہیں یہ اس بات کا ہے تو انہیں اپنے اندر بدلاؤ کرنے پڑیں گے اور ایسی ایسی چیزوں سے بچنا پڑے گا اگر انہیں دعوے داری کرنی ہے کیونکہ یہ سہرنپور کا گزر ہے یہ سوابی معنی ہے یہ سوابی معنی قوم ہے تو اس میں آنے سے پہلے یہاں کی راجنیتی میں اور وہاں کی راجنیتی میں کافی فرق ہے تو اسے دھیان میں رکھتے ہوئے رازہ صاحب کو تب سہرنپور کی طرف قدم بڑھانا چاہیے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ خانپور یا لکسر کا چھیتر نہیں بلکہ یہ سہرنپور کا چھیتر ہے جس میں چودری یا سپال سنگھ رامسر انداز جیسے کمور پال سنگھ جیسے نیتا پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے گزر سماج کے ساتھ ساتھ چھتیس برادری کے ساتھ ساتھ گزر سماج کا اتیاز بھی شرون اکثروں میں لکھائے ہوئے پنجی لیکن یہاں کے کچھ گرجر نیتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو چناؤ لڑنے کے لئے بہت نیتا ہیں اگر کمور پال سنگھ چیمپئن یہاں آ کر چناؤ لڑتے ہیں تو یہاں کے جو گرجر نیتا ہیں یہ تو ان کے حقوں پر ایک طرح سے ڈانکہ ڈالنے والا کام ہوگا دو ہزار نو میں صرف گزر سنگھ یہاں سے کانگریس سے امیدوار تھے اس کے بعد چودہ اور انیس گئے کیا تب گزر سماج یہاں نہیں تھا وہ دعوے دار کہاں تھے انہیں ٹکٹ مانگنا چاہیے تھا اور لڑنا چاہیے تھا نردلی لڑنا چاہیے تھا آج اگر دوسرے شٹیٹ سے آ کر انہوں نے گزر سماج کے لئے یہاں ٹکٹ مانگنے کا کام کیا ہے تو میں تو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اپنے راجنیتک ویسلیسن کے طور پر دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کام بہت ہی بہت دور پون کیا ہے اور میں انہیں بہت بہت بدھائی ویسوک کامنائی بھی دیتا ہوں لیکن وہ جو راستہ روکنے کا کام کریں وہ چودہ اور انیس میں کہاں تھے آج انہیں چوبیس میں تو اپنا سوابیمان یا اپنا راجنیتک بھویس سے نظر آ رہا ہے تو انیس اور چودہ میں کہاں تھے اور اگر بات کی بھی جائے تو انہوں نے اپنی پیسکس کی ہے ٹکٹ جسے ملے گا وہ لے لے وہ اگر ان میں ہے ٹکٹ لینے کا تو وہ بھی ٹکٹ لے لیں اور راجہ صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ لے لیں ہم گوزر سنگٹن تو جو گوزر گوزر یہاں لڑے گا اس کا سمرتن کریں گے اور گوزر سماج یہ سارنپور گوزروں کا جلا ہے اور گوزروں کے جلے کے سوابیمان کو بچانے کے لیے سیٹ پر بچانے کے لیے اگر کوئی ٹکٹ مانگ کر چناؤ لڑنے کا کام کر رہا ہے تو سچ مچ وہ گوزروں پر احسان کر رہا ہے سونو جی اب میرا آپ سے بڑا مہتوپون سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ گوزر سماج کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے آکڑے بھی ابھی پرستوت کیے کہ سارنپور لوگ سبا میں گوزر سماج کے اتنے ووٹ ہیں تو کیا اکیلے گوزر سماج کے ووٹوں سے چناؤ جیتا جا سکتا ہے نہیں اکیلے دم سے تو جیت نہیں سکتے یہ تو بات آپ کی سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا گھر مجبوط ہوگا تو ہمیں باہر سے کچھ مل سکتا ہے تو ایک لاکھ اسی ہزار گوزر جہاں کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں ایسی سماج بھی ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اور بھی سماج ہیں چاہے جات سماج ہو تو ایک اس کے آدھار پر سب لیکن یہ جرور دیکھا جاتا ہے کہ اس سماج کا جو ٹکٹ مانگ رہا ہے اس کے سماج کا کتنا اوٹ ہے اور سہرنپورسٹ جو گوزر پردیس کے نام سے جانا جاتا ہے گوزروں کا جلہ جانا جاتا ہے اس بھاجپا سے ہم کیسے امید کریں جس نے ہمیسہ اس گوزر جلے کو گوزر سے ہٹانے کا کام کیا چاہے وہ جلہ پنچات ادھرکس کا چناؤ ہو چاہے پچھلے ویدان سبا کے چناؤ ہو آج منتری کے حساب سے بھی ہوں تو ہمیسہ ان کا کام کرنے کا کام کیا ہے تو اگر راجہ پرنانو سنگھ چیمپئن وہاں سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں سہرنپور سے تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور گوزروں کے لئے بڑے فقر کی بات ہے اور راشتی ویر گوزر سینہ کا راشتی ادھرکس ہونے کے ناتے میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ گوشنا کرتا ہوں گا راجہ صاحب یہاں چاہے نردلے لڑے کسی پارٹی سے لڑے سونو گوزر مرکپر اور راشتی ویر گوزر سینہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملکا کر چوناؤ لڑے گی سونو جی ابھی کمر پرنورسنگ چیمپئن کی راجہ صاحب کی ہم گتیوی دیاں دیکھ رہے ہیں سہرنپور میں تو انہوں نے بڑی آواج آئی شروع کر دی ہے کاریکرموں میں وہ سرکت کر رہے ہیں تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا من بنا چکے ہیں نہیں دیکھو لوگ انہیں بلا بھی رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پروگراموں میں میں بھی فیس بک کے مادہم سے دیکھ رہا ہوں مطلب گزر سماج کے علاوہ بھی اور سماج کے لوگ بھی بلا رہے ہیں کلیا پرسو کہیں آئے تھے تو وہ مسلم سماج کا کاریکرم تھا اس میں آئے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی پیٹ جمانے کا کام کر رہے ہیں اور ہری دوار خانپور لکسر اور سہرنپور کوئی زیادہ دور نہیں یہ پاس پاس کے چھیت رہے ہیں ان میں آپسی بھائی چارہ اور بھائی پن ہمیسہ رہا ہے اور راجہ صاحب وکاس پروس ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا ان میں اگر میں اپنے ویوہار میں چینج کر لیں تو ان جیسا انسان پورے بھارت میں نہیں بس تھوڑا اپنے ویوہار میں اپنی بیان بازی میں اور اپنے اس میں ویچار کر لیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولیں تو ان جیسا نیتا کوئی اور نہیں ہے اور سہرنپور کے گوزروں کے لیے تو یہ وردان ثابت ہوگا اگر وہ یہاں آکا ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور چناؤ لڑ رہے ہیں ویپین جی خانپور ویدان ثابت جس نے کور پرنف سنگ چیمپئن کو کئی بار سممان دیا کئی بار ویدائک بنایا اسے تو اترا کھنکہ ہے وہ بہت چھوٹا سا حصہ بتا رہے ہیں اور اس بات کو لے کر ان کی کرکری ہو رہی ہے نہیں میں نے بتا نا انہیں بدلاؤ کی زورت ہے بیان بازی میں اپنے اس میں کیونکہ جو دیکھو جو مجھے سممان دے رہا ہے جو مجھے سممان دے رہا وہ میرے لئے کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا خانپور وہ چھیت رہے لکسر وہ چھیت رہے جنہوں نے انہیں نردلیے بھی تین بار پارٹی سے چار بار ویدائک بنایا اور سممان دیا وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا جو مجھے سممان دے رہا ہے ویپین جی وہ میرے لئے بہت بڑا ہے وہ میرے لئے آسمان سے بھی اچھا ہے تو ان چیزوں میں بدلاؤ راجہ صاحب کو کرنا ہوگا اور ان چیزوں میں اگر وہ بدلاؤ کر پائے تو سہرنپور کے اگلے سانسد وہ ہو سکتے ہیں ویپین جی جس طریقے کی ان کی کاریہ سہلی ہے جس طریقے کی ان کی بیان باجی ہے اور ابھی آپ نے بتایا بھی کہ سہرنپور کی جنتہ اور اترہ گھنڈ کی جنتہ میں فرق ہے تو سہرنپور کی جنتہ انہیں سوی کار کر پائے گی نہیں میں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ بدلاؤ کے ساتھ اگر وہ آئے بدلاؤ کے ساتھ اگر وہ آئے تو ان کا سواغت سممان کریں گے سہرنپور کے لوگ ہیں سہرنپور مہمان نوازی اور عتیتی دیو بھو کے لیے جانا جاتا ہے اور اب یہ چیز کہیں نہیں معنی رکھی گئی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کھتولی اپچنا ہوا وہاں ہمارے سماج کے ہی مدن بھائیہ چناؤ لڑنے آئے اس سے پہلے انہیں بہو بلی اور باہری پرکیسی بتایا گیا لیکن جب وہ لوگوں کے بیچ میں آنا جانا شروع ہوا تو اپنا توکی بھانا ہوئی اور آج کھتولی سے ویدھائک ہے تو اگر یہ تھوڑا بدلاؤ کر لیں گے تو سہرنپور کے سانسد راجہ پرنو سنگھ لڑھوڑا والے ہو سکتے ہیں لیکن انہیں اپنے اندر تھوڑی تبدیلی اور تھوڑا بدلاؤ کرنا ہوگا سونو جی راجہ پرنو سنگھ چیمپئن فیلال بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں اور جائر سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی وہ سہرنپور لوگ سبہ سے ٹکٹ چاہ رہے ہیں آپ کی جو برابر کی لوگ سبہ ہے کہرانہ لوگ سبہ وہاں سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر پردیف چودری چناؤ لڑ کر چناؤ جیتے ہوئے ہیں تو کیا یہ سمباؤ ہے کہ سہرنپور لوگ سبہ سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی گرجر کو چناؤ لڑائے اور کہرانہ لوگ سبا سے بھی باردی جنتہ پارٹی گرجر کو چناؤں لڑائے نہیں ایسا کئی بار ہوا ہے پچھلے چناؤں میں جائیں تو بجنور مزفرنگر بھاگپت تینوں میلی ہی سٹھ ہیں تینوں میں ہی ایک سماج کے کنڈیڈیٹوں نے لڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر اس پر گزر ہیں کہرانہ میں اور یہاں گزر نہیں ہو سکتا اس کا ساتھ اداران ہے پچھلے آپ اداران دیکھ لیجئے بجنور مزفرنگر بھاگپت تینوں سٹھوں پر جات سماج کے امیدوار تھے تو اگر سارنپور کا ادھا حصہ کہرانہ میں ہے اور شاملی کا جو حصہ ہے اس میں بھی گزر ہیں تو یہ دونوں اگر گزر کو ہو جائے تو کوئی ویپتی کی بات نہیں کوئی وہ نہیں یہ ہو سکتا ہے بدلہ ہو سکتا ہے اور اب گزر سماج نے تیہ کر لیا ہے ویپنجی آپ کے مادیم سے میں بھارتی زندہ پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ گزر سماج کو اپنا ووٹ بینک سمجھنے کی بھول یہ بھارتی زندہ پارٹی نہ کرے یہ گزر سماج جب سوابی مانی اپنے آپ کو جان چکا ہے پہچان چکا ہے اور آپ کو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ گزر سماج اپنے سممان کے لیے ووٹ کرے گا بھارتی زندہ پارٹی ہمیں اپنا ووٹ بینک بلکل نہ سمجھے ویپنجی سونو جی اب آپ سے میرا انتیم سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ کمر پرنو سنگ چیمپئن کو یہ دی بھارتی زندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور کمر پرنو سنگ چیمپئن کسی انہیں پارٹی سے چناؤں میدان میں آ جائیں تو پھر ان کی استیتی کیا رہے گی اور کیا بھارتی زندہ پارٹی کا کھیل وہ بگاڑ سکتے ہیں ہاں کیونکہ میں نے بتایا نا ایک لاکھ اسی ہزار اوٹ گوزروں کی ہیں جن کے بلبوتے پر سہرنپور بھارتی زندہ پارٹی جیتی آئی ہے اگر وہ کسی پارٹی سے لڑتے ہیں کسی سے تو ویجے شریع بھی انہیں ملے گی اور اگر گوزر سماج سے الگ پارٹی سے راجہ پرنو سنگ آئے کسی بھی پارٹی سے یا نردلی بھی آئے تو بھارتی زندہ پارٹی کی دس بجے ہار ہو جائے گی چلیے تو بڑی بات راشتیہ ویر گرجر سینہ کے راشتیہ ادھک سونو گرجر جی نے کہی ہے کہ کمر پرنو سنگ چیمپئن کو سہرنپور لوگ سبا میں بڑا سممان ملے گا اور نشت روپ سے وہ یہاں سے چناؤ جیت کر جائیں گے فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہے ہی اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار